اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس مووینڈ ٹورڈ اور لیکچر نمبر ایٹ جو ہمارے لیے بسیکلی بہت ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے جو کسٹمر مینجمنٹ کے اوپر ہم لوگوں نے یہاں پہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو کسٹمر اب کیونکہ دیکھیں سکرنائز طریقے سے آپ نے ساری ایکٹیوٹیز کو لے کے چلنا ہے انونٹری مینجمنٹ کے بعد ہم لوگوں نے وینڈر مینجمنٹ کو پڑھا اب ہم پڑھ رہے ہیں کسٹمر مینجمنٹ کو تو سٹوڈن یہ کسٹمر مینجمنٹ میں آپ کو پورا ایک ٹیب نظر آ رہا ہے اس ٹیب میں آپ دیکھیں اس میں ایک سیل آرڈر ہے ایک ایسٹیمیٹ ہے ایک کریئٹ انوائیس ہے ایک ریسیف پیمنٹ ہے ایک کریئٹ ریسیف سیلز ریسیٹ ہے ایک ریفنڈ اینڈ کریڈٹ ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک فائننس چارج ہے اور ایک سٹیٹمنٹ چارجیز ہیں ان میں سے جو ابھی ہم کسٹمر کے مارڈیول میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ہم ایسٹیمیٹ کو چھوڑ کے کیونکہ ایسٹیمیٹ کے اوپر کمپلیٹ ایک ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک احساس ٹاپک ہوتا ہے ایسٹیمیٹ کا اس میں ہم نے پرپوزل بیڈ کودیشن اس میں ڈیفرنس بھی سب سے پ پہلے ہم کسٹمر کے مارڈیول کو جب کمپلیٹ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کسٹمر سینٹر کو جو ہے وہ یہاں پہ اوپن کریں گے ٹھیک ہے پہلے تو ہم کسٹمر سینٹر اوپن کر کے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک کسٹمر سے ریلیٹڈ میکسیمم ہمارے پاس فیلڈز کتنی ہیں جب آپ کسٹمر ایڈ کرتے ہیں جب آپ نیو کسٹمر ایڈ کرتے ہیں یا نیو جوب آپ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کسٹمر کا نیم آپ لکھیں گے اس کی کمپلیٹ انفرمیشن اوورال جو انفرمیشن ہے اس کی وہ آپ کمپلیٹ لکھیں گے پھر پیمنٹ سیٹنگ میں آپ جائیں گے پھر آپ لکھیں گے پیمنٹ سیٹنگ جو کمپلیٹ ہے وہ ڈیٹیلز آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ پیمنٹ ٹمز ہماری کیا ہے کریڈیٹ لیمٹ کیا ہے پرائیس لیول ہم نے کیا ڈیسیڈ کیا ہے کہ اس کو اتنی تاکہ ہم لوگوں نے چیزیں بیچنی ہے پریفرڈ پیمنٹ میتھرڈ اس کے ساتھ ہمارا کیا ہے اور کریڈیٹ کارڈ کی اگر انفرمیشن ہے وہ بھی ہم لوگ ڈالیں گے اچھا یہ جو کریڈیٹ کارڈ کی انفرمیشن ہے نا یہ بیسیکلی اسے کیا کہتے ہیں کہ کیوک بک نے ایک سرویس پروائیڈ کی ہوئی ہے جو خاص طور پر یو ایسے میں کیوک بک کے ساتھ سکرنائز ہے کہ جب کسٹمر آٹومیٹکلی پیمنٹ کرتا ہے اپنے کریڈیٹ کارڈ کے تھرو تو کیوک بک بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں انہوں نے یہ سرویس پروائیڈ نہیں کی ہوئی تو that's why ہمیں اس کو کوئی بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی سٹورنٹ تو اس کے بعد سٹورنٹ لکھیں ہمارے پاس سیلز ٹیکس سیٹنگ ہے تو سیلز ٹیکس سیٹنگ ہے اس میں آپ وہی اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسے کہتے ہیں سیل ٹیکس سیٹنگ کریں گے کیونکہ میں نے کسٹمر آٹومیٹ نہیں کیا ہوا تو اس سے ریلیٹڈ اس کو کون کون سے ہم لوگ آئٹم بیچ رہے ہیں وہ ٹیکس کورڈ کیونکہ اگر آپ نے انونٹری میں سیٹ کیے ہوئے ہیں تو وہی یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں گے آپ یہاں پہ اس کا سٹی آر این نمبر بھی جو ہے ڈال سکتے ہیں اچھا ہے یہاں انٹینڈ ڈالنے کی بجائے آپ کو سٹی آر اینڈ ڈالنا چاہیے کیونکہ پاکستانی لاغ کے مطابق جو سٹی آر این ہے وہ سیل انوائز کے اوپر منشن ہونا لازمی ہے اس کے بعد اڈیشنل انفرمیشن میں وہی کسٹمر کا ٹائپ کہ وہ کیا ہے اینڈ یوزر ہے ریٹیلر ہے یہ کیا ہے اس کے بعد سٹون یہ ریپرزنٹیٹیو ہے یعنی کہ ہمارا جو سیز ریپرزنٹیٹیو ہے یعنی کہ اس کسٹمر کو ڈائریکٹ ہمارا کون سا ریپرزنٹیٹیو مال بیچتا ہے جس کے ساتھ ہم کمیشن تیہ کرتے ہیں ریپرزنٹیٹیو کون ہے یعنی کہ اس کسٹمر کو ہمارے پاس موٹیویٹ کر کے کون لے کے آیا ہے اور کون اس کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے آپ اس کا نیم یہاں پہ پٹ کریں گے ریپرزنٹیٹیو کا جو آپ آپ کا وہ ایمپلائی بھی ہو سکتا ہے کوئی باہر کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں جس طرح سیم آپ نے وینڈر ایڈ کیا تھا سیم آپ ویسے ہی سیل ریپرزنٹیٹیو کا نیم آپ ایڈ کریں گے سیم اسی طرح کہ اس کی ٹائپ کیا ہے کمپلیٹ یہاں سے دیکھیں آپ اس کو ایڈ کریں گے سیل ریپرزنٹیٹیو کو اسی طرح آپ دیکھیں ایڈ نیو پہ جائیں گے اسی طرح آپ اگر یہاں پہ نام اس کا نہیں آ رہا تو سب سے پہلے آپ نیم اس کا ایڈ کرتے ہوئے آئیں گے کہ وہ ریپرزنٹیٹیو ہے کون جس کے ذریعے سے ہم اس کا تک مال پنچا رہے ہیں کیوں کہ وہ وینڈر کیوں لکھا وہاں رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ بھی کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کبھی کبھی کمیشن پروائیٹ کرتے ہیں that's why وہ ہمارا وینڈر ہے کیونکہ ہم اسے پیمنٹ کرنی ہے اسی وعیے سے سیلز ریپرزنٹیٹیو کا نام وہ وینڈر میں آئے گا اب وینڈر ہمارا ایمپلائی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس کو بھی تو کمیشن پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی تو کمیشن کی آل ایڈی ایک ڈیٹیل ہمارے پاس نکل رہی ہوتی ہے تو اس وعیے سے آپ کو سو سے پہلے وہ ایڈ کرنا پڑے گا as a representative آپ کو وہ ایڈ کرنا پڑے گا پھر جوب انفرمیشن ہے ٹھیک ہے اس کی جوب description جوب ٹائیٹ ویسے آپ کو ایسا status دینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے یہ تب ہوتی ہے جب آپ long term jobs کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جوب start کب ہوئی end کب ہوئی جیسے ایک جوب کے اوپر جب کوئی customer کوئی ہم سے صرف جسٹ ایک جوب کے کروانے کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم progress billing کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم long term contracts کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ column جو ہے وہ fill کیا جاتا ہے لیکن retail business میں جو customer آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو صرف جیہے ہم نے تین جو details ہیں وہ ہم لوگوں نے fill کرنی ہیں اب جب آپ customer کی جتنی بھی rich information student آپ ڈالیں گے آپ کے لیے اتنی perfect ہے آپ کی companies کا data اتنا ہی best رہے گا customer کے ساتھ اتنا ہی contact آپ کے بہتر رہیں گے اتنے ہی آپ لوگوں کو اسے کا کہتے ہیں آپ لوگوں کے جو ساری detail ہے وہ اتنی ہی جساری اسے کا کہتے ہیں کہ بہتر رہے گی اچھا اب آپ اگر move کریں customer detail کے بعد اب customer کے ساری psychology پہ ہم move کرتے ہیں اب ہم customer کو detail کرتے ہیں کہ customer کے ساتھ کون کون سا event ہو سکتا ہے اسی طرح جس طرح vendor میں میں نے purchase order بنایا تھا اسی طرح آپ vendor میں customer میں کیا create کریں گے سب سے پہلے sales order بہت ضروری ہے sales order create کرنے کے لیے بہت زیادہ اسے کیا کہتے ہیں کہ important ہے کہ آپ sales order کو create کریں کیونکہ track back direct invoice بنانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے order create کریں کیونکہ track back کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہوتا ایسے ہے کہ اگر ایک customer نے آپ کو order دیا لیکن آپ اس کی commitments کو fulfill نہ کر سکیں تو یا آپ کی کوئی report تو بنے نا کہ اچھا اتنے customer نے ہمیں order دیے ہیں لیکن یہ product میں ان کو timely نہیں دے سکا let's both ایک customer آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے آپ کو demand کرتا ہے کہ جی یہ product آپ کے پاس ہے اب آپ اس کو کہیں جی نہیں ہے بچھوڑ دیں ایسا آپ نے نہیں کرنا دیکھیں you have to create sale order بے شک آپ کے پاس product نہیں ہے لیکن آپ اس کو create تو کریں نا sale order کل کو honor کو تو پتا لگے کہ اتنی ہمارے پاس جو ہے وہ messages sales order اس product کے آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ product available نہیں ہیں اب لوگ اس کو smartly use نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی sales order جو ہے وہ بس ٹھیک ہے جی ہم لوگوں نے جب کوئی order ہوگا customer کا تو تب لکھ لیں گے otherwise ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن basically cookbook نے یہ sale order کے اوپر reports بنائی ہوئی ہیں جب آپ report end میں جائیں گے آپ کو پتا لگے گا کہ کتنے sales order ایسے ہیں جو still pending ہیں اگر وہ sale order ہمارے pending ہیں تو ہم وہ report نکال کے اپنے honor کے سامنے رکھیں گے کہ سر یہ products ہمیں نہیں مل رہی یہ product ہم fetch نہیں کر سکرے تو اس وجہ سے جتنا data دیکھیں آپ کے پاس strong ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کے پاس reporting بھی کیا ہوگی strong ہوگی اب اسی طرح دیکھیں یہ sale order کے اندر ہم نے one by one column کو discuss کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ customer name آ جائے گا جیسی customer name تو اس سے related آپ کے بعد جتنا data ہے وہ fill ہوگا اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جو kit book ہے وہ یہ sale order number automatically آگے خود ہی transfer کرتا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی once you have to add just one number ایک دفعہ تو آپ کو ایک number add کرنے کی ضرورت ہے نا اب جیسے ہی میں نے یہ یہاں پہ اس customer کو لکھا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مجھے کون سا item order کیا ہے یہ order item کیا جی وہ item اس نے مجھے order کیا اور یہ جو one item اس نے مجھے order کیا ہے جو one item اس نے مجھے order کیا وہ میں نے rate آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو بشک ڈال دیں generally sale order پہ rate نہیں ہوتا تو یہ جیسے اس نے مجھے order کیا تو میں آپ اس کو save کرنے سے پہلے one by one elements کے اوپر discuss کریں اچھا اب یہ دیکھیں same اسی طرح اگر یہ customer ہمیں بار بار order دے رہا ہے تو وہی memorize جس طرح ہم نے purchase order میں پڑھا ہے اسی طرح memorize اب اگر میں اس کو دیکھیں save as pdf کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ بھی ایک دیکھیں save کا option ہے اس کو sale order کو یہاں سے بھی save کر سکتا ہوں لیکن اگر میں pdf میں save کرنا چاہ رہا ہوں اس کو تو save as pdf یہ pdf format میں بھی save ہو جائے گا اچھا اب ذرا دیکھیں اس کے بعد formatting میں اگر آپ کو یہ data layout پسند نہیں ہے آپ customer کو یہ print نکال کے نہیں دینا چاہتے تو آپ اپنا بھی کوئی data layout جو ہے وہ prepare کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنا بھی کوئی data layout prepare کر سکتا ہے save اسی طرح آپ کہتے ہیں sale order کی جگہ کچھ اور لکھا ہے sale order number کی جگہ کچھ اور لکھا ہے ship 2 کی نہ ہے یہ print پہ بھی نہ ہے یہ screen پہ بھی نہ ہے bill 2 آئے items جو ہیں وہ screen پہ آئے لیکن print پہ نہ آئے due date جو ہے وہ print پہ آئے sale representative کا نام ہمارے پاس آئے account number میرے پاس نہ آئے ship date نہ آئے اب دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں student یہ سب کی سب چیزیں آپ خود control کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں وہ آپ لیں جو نہیں لانا چاہتے وہ آپ نہ لے کے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز لے کے آ سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ آگے کے جو جو element ہے کہ اچھا جی آپ اس میں یہ further add کر دیں یہ نہ add کریں ٹھیک ہے اس کے نام change کر دیں آپ یہاں سے نام change کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں یہ نہیں لے کے آنا چاہتا میں اس order کی جگہ کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں اچھا میں اس کی formation change کرنا چاہتا ہوں class number one پہ آ رہی ہے یار میں اس کو آخر میں لے کے جانا چاہتا ہوں اس کو یار میں second number پہ لے کے third پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو اس کو fourth پہ تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو اگر آپ کا honor کہتا ہے یار نہیں یار اس کو مجھے change کر دیں یہ تو چیز نہیں ٹھیک یا آپ کے پاس customer کی psychology ایسے ہے کہ customer کہتا نہیں یہ کیسے لکھے دے رہے ہیں مجھے simple بنا کے دو ٹھیک ہے sale order اب آپ دیکھیں اس میں آپ کو اسی طرح سے creation کرنی پڑے گی جو customer کی demand آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو software ہے ٹھیک ہے ہم تو اپنے ساتھ سے چلیں گے تو کیوک بک نے دیکھیں آپ کو additional customization دے دی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو چھوٹا کر لیں بڑا کر لیں print layout design کر لیں دیکھیں یہاں پہ layout design کے اندر آپ چلے جائیں تو جس طرح میں ابھی purchase order میں آپ کو بتا رہا تھا last lecture میں اسی طرح آپ یہاں پہ اس layout کو جتنا مرضی چھوٹا کر لیں آپ کہیں گے یار میں اس layout میں یہ نئی چیزیں ڈالا چاہتا میں یہاں پہ اس کو اور چھوٹا کرنا چاہتا ہوں میں اس کی coloring change کرنا چاہتا ہوں تو ہر چیز دیکھیں student آپ کے control میں ہے آپ ہر چیز کو یہاں سے manage کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے color کو آپ manage کر سکتے ہیں اس کی lines border کو آپ manage کر سکتے ہیں اس کے background کو آپ manage کر سکتے ہیں کہ کون سا color آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں everything student آپ کے control میں ہے دیکھیں everything آپ کے control میں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگ یہاں پہ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اس 30 کو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اب جیسی میں نے اس کو color کیا دیکھیں وہ وہاں پہ blue color آ رہا ہے تو آپ print میں بھی یہ آ جائے گا اب یہ دیکھیں ہمیں نا ideas دینے ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں customer کو آج کل کی دور میں motivation دینی ہوتی ہے ہمیں اگر client لینا ہے پاکستان میں یا ہم نے freelancing کے اندر یہ بات کرنی ہے تو ہمیں دیکھیں customize design کے اوپر بات کرنی ہے ہم کو unique چیز سامنے لے کے ان کے ساتھ دیکھیں میں کیوک بک سے آپ کو ایسے انوائس نکال کے دوں گا جس آپ بتائیں کہ آپ کو کیوک بک کا اگر انوائس نہیں چاہیے تو مجھے بتائیں آپ کو انوائس کس ٹائپ کی چاہیے آپ کا customer کس ٹائپ کا جو ہے وہ demand کر رہا ہے تو everything ہمارے control میں ہے اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز مرضی ہے ہم اس کے اوپر لے کے بھی آ سکتے ہیں اور اس سے print پہ بھی screen پہ بھی کہ enter کرتے ہوئے بھی data تو یہ سب چیزیں ہمارے control میں ہیں ٹھیک ہے جب آپ اپنی مرضی کا data layout design کر لیں گے اب دیکھیں item اور یہ تو ہمیشہ سے رہے گا یہ تو آپ کا ہمیشہ سے رہے گا rate یہاں ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک rate آپ ڈال دیں ویسے generally sale order کے اوپر rate نہیں ہوتے ٹھیک ہے جس order ہوتا ہے اب یہ rate اس نے ہمیں ڈال دیا customer کا کوئی message ہے وہ آپ put کرنا چاہتے ہیں اب ذرا student دیکھیں اس میں ایک word آرہا ہے class کا اب please اس کو ذرا غور سے دیکھئے کلاس کیا چیز ہے ٹھیک ہے دیکھیں student class جو ہے وہ ہم vendor کے اندر بھی deal کر رہے تھے class میں نے آپ کو کہا تھا فیلال چھوڑ دیں کیونکہ اب آپ class کو ذرا study کریں گے تو اب آپ کو پتہ لگے گا ہوتا ہی ہے کہ student میں میرا business ایک ہی ہوتا ہے لیکن میں اس میں different domain کی products بیچ رہا ہوتا ہوں اب ذرا focus کیجئے گا کیسے اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے میرا اب اسے کیا کہتے ہیں کہ گاڑیوں کا parts بیچنے کا business ہے اب student اس میں class مختلف plugs ایک class ہے اس کے بعد میرے پاس different type plugs پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بعد میرے پاس engine oil گاڑیوں کا یہ ایک class ہے اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے میرا مالک یہ کہتا ہے honor یہ کہتا ہے کہ مجھے profit and loss بتاؤ کہ میں نے engine oil کتنا بیچے اب آپ confuse ہیں کہ میں اس کو کیسے profit and loss لے کے آؤں کہ وہ class میں اس کے کتنے خرچے ہوئے یا کیا manage ہوا اب آپ کو option دیتا ہے کہ آپ یہاں سے class بنا لیں دیکھیں اس نے class بنائی automatic pool system manual pool system میں بیچ رہا ہوں میں installation یا extended warranty یہ customer میرے سے item لے کے جا رہا ہے وہ class کیا ہے یہ engine oil تو لے کے جا رہا ہے 4 liter لیکن اس کی class تو engine oil ہے نا اس کی top class تو engine oil ہے اب آپ engine oil shell کا بھی بیچ رہے ہیں تویٹا کا بھی بیچ رہے ہیں کلڈکس کا بھی بیچ رہے ہیں لیکن یہاں تو آپ item وہی لکھیں گے 4 liter لیکن class جو آپ کو select کرنی پڑے گی وہ کیا select کرنی پڑے گی in general the class mean the category اگر میں اس کو مزید specify کروں تو category کی بات ہے اگر آپ category selection کر لیں گے تو student reporting کے اوپر ہمارے پاس بہت اچھی impact آئے گا کہ اگر آپ کو آپ کا honor یہ کہے کہ مجھے فوری طور پہ یہ بتائیں کہ مجھے plugs نے کتنا کما کے دیا چاہے وہ plug چائنا کے تھے جپان کے تھے تھائیلنڈ کے تھے جس مرزی کمپنی کے مجھے total plug بتائیں آپ دیکھیں آپ confusion میں چلے گئے کیونکہ آپ آپ report نکالیں add کریں اور ایک نئی category میں involve wall ہو جائے why not یار کہ آپ شروع سے کلاس ڈی سائیڈ کر لیں تو یہ student وہ study ہوتی ہے دیکھیں ہمارا مقصد صرف کیوک بک کو چلانے کا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کلائنٹ کو best optimization solution دیں تا کہ ہم market کے اندر زیادہ ہی ہو سکیں بک اس کی کلاس بنانے کی ضرور ہے یہ ادھر بنانے کی ضرور ہے جب multiple stores ہیں جہاں آپ ملٹیپل آپ کے store room ہیں ملٹیپل آپ چیزیں بیچ رہے ہیں ملٹیپل inventory کی classes ہیں وہاں آپ کو کلاس بنانے کی ضرور ہے اس سے ہوگا کیا every tracking of expense اور جو آپ کی advice ہے وہ کلاس کے حساب سے recognize ہوئی ہوگی اور آپ فوری طور پہ پتا آپ کو لگ جائے گا کہ آپ نے کس class کے item کو بیچ ہے let's suppose there is another solution اب آپ کو پتا ہے کہ یار آپ کسٹمر کی classes علیت ہیں for example area wise میں بات کر لیں تو ہم ذرا غور سے سنیے گا area wise let's suppose کہ کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں جو دو پانچ area میں چیزیں بیچتا ہوں اور میرے نہ جو ہر area wise میری کسٹمر کے اوپر خرچے آرہے جو انٹر اسلام بات میں چیزیں بیچتا ہوں ان کے اوپر delivery charges کچھ اور ہیں جو میں اسلام چاہیے تو آپ area wise class بنا لیں کل کو میں اسلام آباد کا یہ بات دھونوں گا کہ اسلام آباد میں میرے پاس کسٹمر کے اوپر کتنے خرچے آرہے ہیں تو میں easily class وائز identify کر سکوں گا تو سٹورڈن دیکھیں یہ class کا بہت ایک important message اب vendor کی detail میں جائیں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا recall کریں that is class یہ دیکھیں class اگر آپ ایک item مگواتے ہیں اور وہ item آپ کو پھر کلاس میں بھی کرنا پڑے گا نا یہاں ذرا دیکھیں وہ item مگوائے آپ نے engine oil shell کا تو لیکن class بھی رسائٹ کرنی پڑے کہ وہ بھئی کس class میں engine oil میں ہے اب اگر وہ کسی customer کے لئے مگوائے تھا تو وہاں پہ customer کا بھی selection کر سکتے ہیں that's why میں نے vendor کے lecture میں class customer job کو چھوڑ دیا تھا جو ہے جرنلی customer کے ساتھ زیادہ لنک کرتی ہے جب آپ مکمل طور پہ ریپریزنٹیٹیو کا نام لکھ لیں کہ کس نے پروڈکٹ بیچی ہے سارا آپ selection کر لیں جب آپ selection اس کی complete طور پہ کر لیں اب یہ sale order ہمارا بنا لیتے ہیں یہ sale order ہم لوگوں نے ایک بنا لیا یہ item بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک item بیچ رہے ہیں ریٹ اس بیچنے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب representative بھی میں select کر لیتا ہوں کہ DR کی وجہ سے میں نے یہ چیز بیچی ہے اب میں اس کو save and close کر دوں جی اب یہ ہمارا sale order create ہو گیا اب جو student sale order create ہوا ہے یہ sale invoice کے اندر اب transfer ہونے کے لیے جائے گا یہ sale order کس میں transfer ہونے کے لیے جائے انوائیس کے اندر زہری بات آپ finally اس نے مجھے order دیا اب باری ہے کہ میں اس order کو انوائیس کے اندر لے کے جا سکوں ایک تو یہ ہے یہاں سے دیکھیں اب اس order کو open کر لیں دوبارہ سے یہ order تھا یہ ہاں سے آپ انوائیس میں لے جائیں اب ذرا تھوڑا سا دیکھئے create purchase order کے اوپر بھی میں بات کر رہو یہ بھی ایک link ہے دیکھیں اب آپ کے انوائیس create کر دیں گے دیکھیں یہیں سے آپ ساری کی ساری انوائیس کو create کر دیں گے پھر اسی طرح class select کر لیں کہ کون سی class ہے دیکھیں کون سی class ہے آپ اس چیز کو select کر دیں گے اب ایک ایک چیز تھوڑا سا آپ mind میں رکھیں سی اسی طرح جو انوائیس ہے اس کا بھی format change ہو سکتا ہے اس کا بھی format change ہو سکتا سی اس طرح آپ کہ رہے یار نہیں کسٹمر کو ایسی انوائیس نہیں ملنی چاہیے یار میں ایک اچھا سا میسی جو لکھنا چاہتا سی سی آپ اس کو بات ہمیں کرتے ہوئے آئے گا اچھا اب جب یہ سارے کے سارے function آپ کے complete ہو گئے اب دیکھیں سٹورٹ یہ سارے کے سارے function آپ کے یہاں پہ complete ہو گئے اب ہوگا کیا اب یہ انوائیس آپ کی order سے بن گئی آپ direct بھی انوائیس بنا سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ create انوائیس کریں آپ direct بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے انوائیس بنائی اگر تو پیسے دے رہا ہے تو یہاں سے پیسے لے لیں اسی طرح ہمیں پیسے دے دی دی ویسے ہم نے receiving کا module آپ پتا ہے complete چیک کرنا لیکن سٹوڈنٹ یہ کسٹمر کی ایک انوائیس create ہو گئی ہے یعنی کہ ادھار کے اوپر میں کر رہا ہوں پیسے کے اوپر بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ تمز ہماری سیلیکٹ ہوئی تھی اس نے پیسے دینے ہے اس نے تیس دن پیسے دینے اس نے ساٹھ دن پیسے دینے ہیں تو term جو سیلیکٹ ہوئی تھی وہ ہم یہاں پہ ساتھ لکھیں گے جو اس کا پرچیز آرڈر نمبر تھا کسٹمر نے جو ہمیں آرڈر دیا ہوگا چیز مگوانے کا وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اگر وہ given ہے کیونکہ آپ کو پتہ سرکاری اداروں میں لکھیں گے ٹھیک ہے جب یہ سب چیزیں آپ نے کی اب ذرا دیکھیں اسی طرح اس میں اگر اب آپ نے یہ سچا کہ نہیں یہ ابھی میں نے قیمت فائنل کرنی ہے سمان تو دیر یہ لیکن قیمت میں فائنل کرنی ہے تو آپ اس کو مارک ایس پینننگ کر دیں گے اب جب آپ ریپورٹ میں جب بھی جائیں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ شو کر رہا ہوگا کہ اس کو آپ نے کچھ نہ کچھ دیکھنا تھا جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ پتہ لگ جائے گا کہ اس کی جو ریٹ ہے وہ کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے تو اس چیز کے اوپر آپ لوگ نے اس سے کہتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں اب اس انوائیس کو پروسس کرتے ہیں اور پھر ہم ان چار چیزوں کی طرف آتے ہیں جو یہاں پہ لکھوی ہیں لیکن سب سے پہلے اس انوائیس ادھار کے اوپر اور ابھی تک میرے پاس کیش نہیں آیا ادھار کے اوپر میں یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہوں کلاس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں بات کی تو اسی طرح ریپریزنٹیٹیو بھی آ گیا جس نے پروڈکٹ بیچی ہے تو اس کو جس میں اب یہ سیف کر رہا ہوں کیونکہ اصل میں میں نے ڈیٹ چینج کی ہوئی ہے اس ویسے آپ کو اگھ بھرانا نہیں ہے کیونکہ آپ کو جب بھی آپ کریں گے کرن ڈیٹ پر بیٹھ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے سارے سارا سلوشن آ جائے گا ٹھیک اب سٹوڈنٹ ہم لوگوں نے نیکسٹ ان پوائنٹ کی طرف ہم لوگوں نے بڑھ نا ہے جی سٹوڈنٹ تو اب دیکھیں اس میں میں نے ایڈ ٹائم کاسٹ اپلائی کریڈٹ کریئٹ ایڈ اور ری فنڈ اور کریڈٹ ان چار چیزوں کو میں ایکسپلین کرنا پیمرز کو میں الہیدہ لے کر تھا لیکن ایڈ ٹائم اور کاسٹ اس کو تب تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم ٹائم شیٹ نہ بنانا سیکھ لیں تو ٹائم شیٹ ایک الہیدہ ہمارا لیکچر ہے جس کو ہم لوگوں نے پہلے دیکھنا ہے پھر ہم ٹائم شیٹ کو دیکھیں گے جیسے وینڈر میں 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 آپ کو کلاس چھڑوائی تھی اب آپ کو میں نے کسٹمر میں پہلے کلاس کو پڑھایا ہے پھر آپ دیکھیں اس کو میں نے وینڈر کے ساتھ پریویس لنک کیا ہے کہ اب آپ نے کیسے لنک کرنا ایسی اب میں پہلے آپ ٹائم ڈالوانا سکھاؤں گا پھر آپ پہ ٹائم کسٹمر کی انوائز کو یہاں پہ جس منشن کریں یہ ایک انوائز ہے مجھے انوائز جلیٹ کرنے دیں پھر میں آپ کو ایک انوائز کریئیٹ کر دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کسٹمر کا بیلس چل رہا نیگیٹیب حالانکہ کسٹمر سے پیسے لینے ہوتے اس کا مطلب یہ نا ہے اب ہوا کیا اب ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر کہتا یہ میرے پیسے اپنے پاس رہنے دو اس کو یوز نہ کرو جب میں بتاؤں گا تب اس کو یوز کر لینا جی سٹوانج تو دیکھیں اب اس کے 2793 روپے آپ میرے پاس پڑے ہوئے اب جب وہ کہے گا تو میں یوز کر لوں گا جب نہیں کہے گا تو میں نہیں یوز کر لوں گا اب اس نے کہہ دیا کہ جو میرے آپ کے پاس پہلے پرانے پیسے پڑے ہوئے تھے نا آپ اس کو یوز کر لیں اب میں کیا کیا میں جب میں اس چیزیں بیچنے لگا تو یہاں پہ آرڈر اس کا سب سے میرے پہ بن گیا چونتیس ہزار چھے سو ستسی آرڈی دیکھیں میں آرڈر بنایا وہ تھا تو آپ آرڈر سے ڈریکٹ انوائس بھی تو بنا سکتے ہیں نا اس طرح میں نے بھی آپ کو پیسے سکھا اگر آپ کسٹمر کا نیم لکھیں گے تو آرڈر آپ کو آپ دے دیگا یہ آرڈر آگیا ہے آپ بتائیں کہ اس کو کنورٹ کرنا ہے آپ کے دکھے آرڈر کو میں آگے انوائس میں کنورٹ کر دیا اب اس نے کہا جو میرے پہلے پیسے آپ پس پڑھے ہوئے اس کو آپ یوز کر لیں تو کر لیں چونتیس ہزار کا بل تھا لیکن کریڈر یوز ہو گیا اب اس کا بل کتنے سے بن گیا کتیس ہزار آٹھ سو چرانوے سے جیسے آپ نے دن کیا یہ دیکھیں کتیس ہزار آٹھ سو چرانوے سے بل بن جائے گی کہ جو میرا پرانا کیا ہوا اپلائی کریڈ تھا انہوں نے وہی یہاں پہ اپلائی کیا ہے تو اپلائی کریڈ کا کنسپٹ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے تو اس انوائیس کا جو اگر امپیکٹ ہے وہ اسی طرح سے چلا گیا ہوگا تو سٹورنٹ دیکھیں اپلائی بناتے جائیں لیجر تو آپ کا ایکول ہوتا جائے گا لیکن کسٹمر جب آپ کو خود کہے کہ اتنے پیسے میرے پاس پڑھے ہیں تو آپ اس کو یوٹلائیز کریں تو آپ مجھے اس کو کارٹ کے دیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کسٹمر کہتا نہیں پیسے پڑھے رہنے دو میں اگر آپ لارج بزنس کے اوپر بات کریں تو جی تو سٹوڈنٹ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ اپنا پوائنٹ ہے کریئٹ ایسا ہوتا ہے سٹوڈنٹ درہ فوکس کریں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ صرف تین چار کسٹمر مسلسل ایک ہی چیز مگواتے ہیں اب بجائے اس کے کہ آپ پانچ چھ کسٹمر کی بیٹ کے ون بے ون آپ انوائس پٹ کریں وائی نوٹ کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ان سب کسٹمر کی ایک انوائس بنا لیں جیسے دنننگ پول اور سٹور کی اور اس کے علاوہ لاؤس ویج ان تین کی میں نے ایک ہی انوائس بنا لی پریکٹیکل دیکھیں ہوتا ایسے کہ میری ایک بزنس ہے لیکن اس کے چار برانچ ہیں اب وہ چار برانچ جو کسٹمر ہے وہ ان چار برانچ پر سمان مگوانا چاہتا ہے اب بجائے اس کے کہ میں ان چار کو بل بنا کے سینڈ کروں وائی نوٹ بیجنی ہے یار وائی نوٹ میں ان کی بیچ کے اندر ٹرانزیکشن کرلوں تو میں ایسے ان تینوں کو ایڈ کروں گا کہ جی ان تین پہ میں ایک سمان بیجنا ہے میں نیکسٹ ایسے پروسس کروں گا اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے کیا سمان بیجنا ہے اب سمان دیں گے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں گے اور یہ جس دیکھیں آپ نے کریئٹ انوائز کر دینا وہ کہہ رہا کہ دیکھیں اس کی اب ہم کریئٹ انوائز کرنا لگے ہیں یہ تین سٹیپ میں دیکھیں ان کی تینوں کی انوائز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے یہ تینوں کی انوائز ہمارے پاس ایزی کریئٹ ہوگی اب بجائے اس کے ہم لوگ اس کو ون بائ ون کریئٹ کر رہے ہوتے سٹوڈ دیکھیں ہم ان کو ون بائ ون کریئٹ کر رہے ہوتے تو ہم نے دیکھیں کیسے کر لیا ہم نے بیچ کی فارم کے اندر اس انوائز کر کیا کر لیا کر لیا اور یہ دیکھیں یہ انوائز اس ٹائم ہمارے پاس یہ کریئٹ ہوگئی ٹھیک ہے اب کیونکہ اس کا کریڈ آلیڈ یہ ویل گوا تھا اس ویسے وہ کریڈ کے اندر ہمارے پاس آگئے اب یہ ایک ایک چیز آپ یہاں پر سپیسیفکل نوٹ کریں کہ سٹورٹ کہ ہمارے پاس یہ جو بیچ ہمارا ٹائم کیا کرتا ہے بچاتا ہے یہ بڑے ملٹیپل سٹورز کے اوپر ہوتا ہے مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کا 6-7 برانچیز کے ساتھ تعلق ہے کسٹمر کہہ رہا ہے 6-7 برانچیز میں یہ چیزیں بھیج دو تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک انوائیس بنائیں آپ اس کو بیچ کے اندر ہی ڈیل کر لیں آپ ایک بیچ ٹرانسکشن بنائیں اور اس کے اندر ڈیل کر لیں اس سب کو اب یہ تو سٹورنٹ بیچ کا بہت ایک اس سان سا بات ہے کہ آپ نے ملٹیپل کسٹمر کی ایک انوائیس ایک دفعہ نیم لکھیں جو وہ کسٹمر ہوگا جو چیز اس نے واپس کی ہے اور اس کی اماؤنٹ اور جس آپ سیف کر دیں گے اس کسٹمر نے ایک واپس کر دی ہے اس کو جس اور آپ جس سیف کر دیں گے تو سیف ایک بات ہے اس کو ریٹین ہی رہنا چاہیے اس کے بعد میں انوائیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہے کس انوائیس میں سے اس نے آپ کو ریٹین کی ہے تو آپ اس انوائیس کی بھی سیلیکشن آپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو ایسی جانے دیں تو وہ لیجر سے منس ہو جائے گا اس سے ایسے کوئی بیسے انوائیس تو انوائیس کیا ڈسکس کیا اچھا اب تھوڑا سا فوکس کریں ایک اور چیز یہ جو انوائیس ہیں یہ ملٹیپل انوائیس ہیں دیکھیں ہوتا ایسے ہے کہ آپ کو بھی میں نے بتایا کہ آپ انوائیس کے بہت سے فارمیٹ بنا سکتے اب ہوا ایسے کہ آپ نے کہ یہ سات آٹھ کسٹمر ہیں ان کے لیے یہ انوائیس کا فارمیٹ چلے گا اور باقی جو کسٹمر ہیں ان کے لیے یہ انوائیس کا فارمیٹ چلے گا اب آپ ڈیفرنٹ نمبر آف انوائیس بنا کے یہاں سیو کر سکتے ہیں پروفیشنل انوائیس ہے ہم یہ اس طرح ہم لوگ ڈیل کریں گے اب آپ ڈیفرنٹ انوائیس بنا کے یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں کہ ہر کسٹمر کی ڈیمانڈ اپنی ہوتی ہے تو اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہر ٹائم انوائیس کی جا کے فارمیٹ کر رہے آپ انوائیس بنا کے سیو کر لیں تو ملٹیپل آپ انوائیس بنا گئے تھاؤزنڈ اوف انوائیس بنا گئے آپ سیو کر سکتے ہیں اور جو کسٹمر کو جو ڈیمانڈ انوائیس کی آپ انوائیس یہاں پہ کلک کریں اور آپ کسٹمر کو وہی انوائیس اسی فارمیٹ کی پرنٹ ہو کے ملے گی اب ہوتا یہ ہے کہ اگر میرا دو ٹائیٹ آرلی چارج کر رہا ہوں نا تو دیکھیں میں آرلی دیکھیں وہ یہاں پہ کانٹٹی دیکھیں یہ چیز آگئی ریٹ اور اماؤنٹ بھی یہاں پہ آگیا تو دیکھیں جب میں سرویس پروفارم کر رہا ہوں کسی کسٹمر کی تو دیکھیں ایک ذین میں رکھیں مائنڈ میں کہ میں اس کو کانٹٹی نہیں بیچ رہا میں اس کو آرلی ریٹ پروائیٹ کر رہا ہوں کہ میں اتنے گھنٹے تمہیں دوں گا میری یہ سرویس ہیں تو سٹونٹ آپ ملٹیبل انوائس بنا کے سیو کر سکتے ہیں کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ دو انوائس بنا لیں یا تین بنا لیں دیکھیں کبھی کسٹمر یہ ہوتا مجھ یہ نہیں چاہیے یہ پہ نام چینج کر دو اب آپ بار بار یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کسٹمر ہے یہ کسٹمر ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کرتا انوائس کی آپ اس انوائس کے پر چیز بنا دیں امپیکٹ تو پیچھے جائے گا آپ دیکھیں جو اب یہ سارا ہمارے پاس سینیریو اس چیز کا کریئٹ ہوا ہے اچھا اب یہ تو میں نے جنرل ساری انوائیس پوٹنگ کی ڈیٹا کی بات کر لی اب سٹورنٹ دیکھیں اس کے اوپر جب آپ آئٹم بیچنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس سرچ کرنی ہے تو آپ یہاں سے سرچ جب کریں گے سرچ کا کریٹریا دیکھیں جب آپ سرچ کرتے ہیں یہاں پہ سرچ کرتے ہیں یہاں پہ بیس اب یہ بیس کے میرے پاس سارے آئٹم آگئے اب اگر آپ اس کو ری سیٹ نہیں کرتے تو یہ انہی دو میں سے دھون دے گا جیسے اب میں لکھتا ہوں پمپ یہ فوکس کریں جی تو سٹوئنٹ دیکھیں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے سرچ کی دیکھیں سب سے پہلے سرچ جب آپ نے کی تو اب آپ نے سرچ میں بیس اور یہ آپ کے پاس آگئے اگر آپ ری سیٹ نہیں کرتے اور آپ وہاں پہ اس میں سے کوئی چیز ڈھون چاہتے ہیں لیٹس پوز کہ آپ نے جس یہاں پہ سی لکھا تو آپ سی سے سارے ایلیمنٹ آپ کے پاس آگئے جہاں جہاں پہ سی یوز ہو مجھے مجھے بات بتائی جائے کہ ڈریل کدھر ہے ڈریل دیکھیں اب وہ ڈریل آپ کے سامنے آگیا یعنی کہ جب تک آپ ری سیٹ نہیں کریں گے تو یہ اسی کے اندر میں سے ڈھونڈی جائے گا یعنی کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک سامنے آیا فار ایسیمپل یہ میرے پاس ٹوٹل کتنے آئٹم ہے یہ میرے پاس ٹوٹل اگر میں سیلیکٹ آل کروں سکسٹی فائی آئٹم ہے اب اس میں سے میں نے سرچ کیا ایک چیز تو چھے آئٹم آگئے تو دوبارہ اگر آپ سرچ کریں گے نا ری سٹ کیے بغیر تو یہ انہی چھے میں سے سرچ لیکن دیکھیں ڈسکرپشن میں یہ رولر ہے لیکن رولر بھی کون سا راکی رولر ہے تو آپ یہ کہ مجھے راکی رولر چاہیے تو آپ نے جیسے لکھا تو دیکھیں اس نے ڈسکرپشن سے بھی پک کر لیا کیونکہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ میں آل فیلڈ سے سرچنگ کرنی ہے تو جب آپ سرچنگ کر کے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو سرچنگ یعنی کہ اس کی اتنی اچھی ہے کہ آپ ایک لکھیں جس کو سکرنائز کر کے 65 سے کم کر دے گا 30 پھر 30 میں سے آپ کو دوبارہ سرچ کر کے 20 کر دے گا آپ کو بار بار ریسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی کے اندر سے ریفائن سرچنگ پرفارم کر سکتے ہیں اب یہ تو سرچنگ کا ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا اب سٹوڈنٹ جو فوکس ہے وہ یہ ہے ہمارا اس کی طرف اب فائننس چارج کی طرف اس کے اوپر آپ لوگوں نے لازمی طور پر فوکس کرنا ہے رہے اس کو کریئٹ کرنا سیکھ رہے کیونکہ پیمنٹ کی ٹرمز کو ہم لوگوں نے لائدہ دیکھنا ہے کہ پیمنٹ ہم نے ریسیو کیسے کرنی ہے پی کیسے کرنی ہے اس چیز کو ہم لوگوں نے لائدہ دیٹیل میں دیکھنا ہے اور پھر اس پیمنٹ کی رپورٹنگ کو بھی لیکن اب فائننس یار تم ڈلے کر رہے دیکھو جیسے بینک ہے بینک ہم سے انٹرسٹ لیتا ہے ایسی کسٹمر سے بھی میں نے فائننس چارج لینا ہے انٹرسٹ لینا ہے کہ تم پیمنٹ کرتے جا رہے ہو تو میں فائننس چارج پہ جاؤں گا میں فائننس چارج پہ جاؤں گا اور فائننس چارج پہ جا کہ سب سے پہلے میں سیٹنگ کوئی چیز نہیں سب سے پہلے میں کس میں جاؤں گا سیٹنگ میں جب میں سیٹنگ میں جاؤں گا تو پہلے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے ان پہ انٹرسٹ کیا چارج کرنا ہے یہ دیکھیں سیٹنگ میں کمپنی پہلے میں دیکھوں گا میں کتنا چارج کرنا ہے 18% میں کہتا ہوں جی میں تو 10% چارج کرنا ہے منیمم فائننس چارج یعنی کم از کم ایک روپیہ تو چارج ہونا چاہیے یعنی کہ اگر دس پرسن میں لیتا ہوں تو کم آتا ہے تو لیکن کم از کم ایک ایک دن پھر اکاؤنٹ وہ بھی تو میرے پیسے انکم ہے جو میں کسٹمر کو چارج کر رہا ہوں کہ بھئی تم ڈلے کر رہے ہو تو وہ بھی تو میری انکم ہے اس کی میں اکاؤنٹ یہاں پر سلیکشن کروں پھر ڈیو ڈیو جس دن سے اس نے پیسے نہیں دیے اس دن سے آپ چارج کرنا چاہتے ہیں یا اس دن سے آپ نے اس کو بل کیا تھا لیکن جرنلی یہ چیز غلط ہے ہمیشہ ہونا ایسے چاہیے جس دن سے اس نے مجھے پیسے نہیں دیئے دینی تھے میری کمیٹمنٹ تھی لیکن اس دن سے پیسے نہیں دیئے تو وہاں سے چارج ہونا چاہیے تو سٹوڈر منیمم چارج کم از کم یار اتنا تو ہونا چاہیے چارج اور ان دونوں میں سے ہائر وہ سیلیکشن میں آ جائے گا اب میں نے اس کو اوکے کیا یہ میری سب سے پہلے سیٹنگ ہوگی یہ میرے پاس اب اس ڈیٹ پہ آج کے دن کسی کا بھی جو ہے وہ میں ایکسس چارج کروں تو اگر آپ دیکھیں فائننس چارج میں گیا تو اس دن کی سیلیکشن کی تو اس دن میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ فائننس چارج لگ رہا ہو تو چلے میں آگے چلا جاتا ہوں میں یہ سیلیکشن کر لیتا ہوں تو دیکھیں سٹوڈنٹ اس دن جو کیرن ڈی ہے اس پہ چارج ہو رہا ہے کتنا چارج ہو رہا ہے دیکھیں کتنا چارج ہو رہا ہے دائی سو ٹھیک ہے اگر آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں میں جاتا ہوں گست میں اس میں دیکھتا ہوں کہ کس پہ ہے دیکھیں اس پہ بھی صرف کیرن ڈی ہے اگر میں اس سے آگے چلا جاؤں تو دیکھیں آپ کتنے زیادہ آگے اس پہ بھی چارج ہو گیا اس پہ بھی ہو گیا کیرن ڈی کے اوپر بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کیا کر دیا سٹوڈنٹ ایکسس چارج دیکھیں اس کے نے 20 روپے دینے تھے نا 20 کا 10 پر سٹوڈنٹ دو لیکن پھر بھی اس نے دھائی سو چارج کر دیا جس میں نے اس پہ کلک کرنا یا سٹوڈنٹ ان کی آٹومیٹیکلی فائننس چارج ہو جائے آپ کو کوئی انٹری پاس نہیں یہ دیکھیں اس کو یہ چارج ہو گیا کہ تم نے مجھے ایڈ ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں نا 20 سو روپے ایڈ ہو رہا اور 725 بھی اس نے مجھے یہ فائننس چارج پے کرنا ہے کیونکہ اس نے بورٹ ڈیلے کیا ہے مجھے پیسے دینے میں تو میں نے آپ دیکھیں کہ سارے کی ساری اماؤنٹ اس میں کیا کر دی فائننس چارج کی چارج کر دی بات یاد رکھئے گا کہ جو بندہ ڈیلے کرتا ہے پیمٹ تو آپ نے اس کو چارج اگر کرنا ہو پینلٹی دینی ہو تو وہ خود بخود یہ کرے گا کوئی انٹری پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نو نیڈ اف ایک کاؤنٹنگ نالج جس سلیک کریں کہ وہ انکم کی سکاؤنڈ میں جانی چاہیے تو یہ خود ہی یہ پروسس پروفارم کرتا ہوا نظر آئے گا تو سٹوئنٹ دیکھیں یہ ہمارے پاس ساری کسٹمر کی ڈیل تھی وانس کال سیل آرڈر سیل آرڈر سے انوائز بنے گی جو چار چیزیں انوائز کے اندر ڈیل کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو کسٹمر کرییشن اور ان کی انوائز پروسس کی طرف بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کیا ہے اب کسٹمر سے جوری میرے پاس جو چند ریپورٹ ہیں وہ کیا ہیں سٹونڈ ایک بات دیکھیں میں نے آپ کو ایوانس ریپورٹنگ آپ کو فوری طور پہ کیا ریپورٹ چاہیے وہ تو ہر ٹائم یہاں پہ آپ کے پاس آویلبل ہیں ان کے مادیول میں کہ ہم نے اس سے کتنے پیسے لینے ہیں ہم نے اس کو آپ بھی تک کتنی انوائز دی ہیں آپ اسی طرح یہاں سے کیوک ریپورٹ بھی اس کی لے سکتے ہیں پوری اب اگر میں ریپورٹ کے کولم میں جاؤں تو اسی طرح میرے پاس ایجنگ آئے گی کہ کس بندے نے مجھے کتنی دیر سے پیسے نہیں دیئے اس کی ڈیٹیل میرے پاس آئے گی یہ سب کرنٹ ہی ہیں کس بندے نے کتنی دیر سے مجھے پیسے نہیں دیئے اسی طرح آپ کے پاس دیٹیل آئے گی کہ ٹوٹل میں نے پیسے کتنے لوگوں سے لینے ہیں وہ آپ کے پاس دیٹیل آئے گی دیکھیں بگ اینڈ سٹور سے آپ نے کچھ بھی نہیں لینا اسی طرح آپ کے پاس سارے دیکھیں دیٹیل ہر کسٹمر کی آپ کے پاس آ جائے گی اب کیونکہ ریپورٹنگ سیگمنٹ کسی بھی آئیمنٹ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اب سٹوڈنٹ کیونکہ وینڈر اور کسٹمر کمپلیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آئیٹم انڈ سرویس بھی کمپلیٹ ہو گیا کیوں کیونکہ مال آیا تو ایڈ ہوا مال بکا تو چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیٹم اور سرویس جو ہیں وہ فوری طور پہ ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہے ہوں گے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک آئیٹم میرے پاس کتنے سے پڑھا ہے لائک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیس میرے پاس آپ نے بیس کو لکھا یہ بیس آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے اب آپ اس بیس میں سے پتہ لگ اگر آپ اس بیس کی کٹیگری میں سے جھونا چاہتے ہیں اسی سرچ میں سے تو آپ سٹوڈنٹ یہاں اس کے اندر مزید سرچ ویڈن کر کے آپ مزید یہاں پہ سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ سے دیکھیں ایٹم انڈ سرویسیز میں گئے اب آپ دیکھ رہے کہ ایک سٹاک میرے پاس کتنا ہے تو سٹاک کیونکہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ایک تو مجھے یہ رپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ یہ سٹاک میرے پاس ہے کتنے کا میں بیچ کتنے کا رہا ہوں اب اگر سٹاک سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی اور انفرمیشن یہاں پہ چاہیے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی تو سٹوڈنٹ آپ یہاں پہ جائیں گے رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کر کے آپ کسٹمائز کولم کریں گے آپ کے پاس یہاں کولم ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کہیں مجھے اس کی ٹیکس جنسی بھی چاہیے مجھے اس کا سیل ٹیکس کورڈ بھی چاہیے مجھے اس کا سٹائل بھی چاہیے جو آپ کولم یہاں پہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کولم آپ یہاں پہ لکھیں گے اور آپ پتہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بھی کولم بنا سکتے ہیں کسٹم فیلڈ میں جا کے جو ہم نے انونٹری میں سیکھا تھا اس کولم آپ کہیں مجھے تو کولم بھی ساتھ چاہیے تو آپ ملٹیپل کولم لے سکتے ہیں اب یہ انونٹری اپ ڈیٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے سے پڑی ہے اگر آپ اس کی ریپورٹ دیکھنا چاہیں جیسے میں اس کے اوپر کلک کیا میں اس کی ایک ریپورٹ دیکھنا چاہ رہا رہا ہوں اس سے خریدا تھا اس سے بیچا تھا پھر یہ انونٹری ایڈجسمنٹ ہوئی تھی یعنی کہ ہم نے مائنس کیے تھے کوئی سٹاک ایڈجسٹ کیا ہوگا پھر ہم لوگوں نے دیکھیں یہ بیچا تھا تو اب دیکھیں یہ سارے ایلیمنٹ آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیسے نہ دیکھ کیونک ریپورٹ لینی ہے ایک انونٹری سی لیٹڈ جس اس آئٹم کو سٹاک کلک کریں یا ریپورٹ میں جائیں اور کیونک ریپورٹ کے اوپر کلک کر دیں اس کی پرائیس دیکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب سٹوڈنٹ دیکھیں یہ انونٹری سی لیٹڈ مجھے دو انہی کو ویل منیج کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں وہ خود منیج کر رہا آپ کو فرنٹ انڈ یوز کرنا آنا چاہیے آپ کو اس کی لینگویج کے اوپر فوکس کرنا اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ سمال میڈیم انٹرپرائز ہر ایک ایوٹ آپ کے مائنڈ میں جو ایوٹ آتا آپ سوچیں دیکھیں وہ ایوٹ انہی چار چیزوں کے اندر پانچ چیزوں کے اندر ہی ہو رہا ہو گا تو سٹوڈنٹ آج کسٹمر کے اوپر آپ پریکٹیس کریں ٹھیک ہے تو اگر کوئی پرابلم ہے تو شیئر کریں اور نیکس انشاءاللہ اب ہم اپنے پیمٹس کے مارڈیول کی طرف بڑھیں گے تھینکیو ویرے میکس موسیقی